سار آپ کو یہ دنیا کا سب سے خطرناک روڈ لگتا ہے کیا ہم کو یہ ہائیوے لگتا ہے اس سے آگے دیکھیں تو آپ پیادل نہیں جا سکتے ادھر جدر گاڑی جاتی ہے ادھر آپ پیادل نہیں جا سکتے اتنا خطرناک روڈ ہے ادھر دیکھ سکتے ہیں جی جو میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ بہتر سمجھتے ہیں کہ ہائیوے کسے کہتے ہیں پار پار آپ لوگوں کے رشتہ دار رہتے ہوں گے جی تو ان کا کیسا سسٹم ہے جی آپ کے رشتہ دار رہتے ہیں ہیں وہاں سکول ہیں اچھی تعلیم دی جاتی ہے صحت کا اچھا ہے وہاں زبردست ہے میں جی انشاءاللہ ادھر کھڑے ہو کہ میں نعرہ بھی لگاؤں گا جی پاکستان سامنے ہنڈیا پاکستان زندہ باد کا نعرہ بھی لگاؤں گا ریاست کا نعرہ لگاؤں گا کشمیر زندہ باد کا نعرہ لگاؤں گا پاک آرمی زندہ باد کا نعرہ لگاؤں گا لیکن انشاءاللہ ہم نے ہمیں نعرہ پہ نہیں رہنا کیونکہ یہ نعرہ ہم بڑے لگاتے رہے ہیں نعرہ پہ نہیں رہنا ان لوگوں کے لئے کچھ کرنا ہے آپ یقین کریں میں کیوں پہنچا ہوں یہ لوگ وہ کہتے ہیں کہ شاید میڈیا کبھی ادھر ہے کبھی کوئی بھی نہیں آپ بتانا ہے جی یہ نہیں کہ میں آپ میرا کیمرہ دیکھ رہے ہیں کیمرہ دیکھ کے صحیح یہ ایسے والا یہاں کوئی بھی نہیں آیا یہ پہلی بار ہم لوگ نے یہ کیمرہ یہ میک دیکھا ہے پہلی بار پرائیمری سکول بن چکاری کے اندر اس کی امارت ہی نہیں ہے بچے باہر بیٹھ کے پڑھتے ہیں یہ بان چکاری کے دوسرا ہے اگر آپ کو کیمرہ دیکھا سکے ہم وہ نیچے کریں گے اسی لئے ہم ٹاپ جب اگر تھا کہ اس کے بعد یہ امارا پہلے میڈل سکول تھا جو اب ریٹیشن ہو کر اب یہ آئی سکول کا درجہ لگ رہے ہیں اس کی امارت جو فائل ورک ہے جو وہی کمپلیٹ نہیں ہو رہا پانچ سال کے اندر پانچ سال گزر گئے ہیں جو فائل ورک کمپلیٹ نہیں ہو رہا وہ سامنے وہ میڈل سکول سے آئی سکول چاہ رہا ہے اس کے بعد وہ میڈل سکول ہے اس کے ساتھ پیچھے ایک س Savage سکول �orar پاز ہیں تو بتائیں گے رہے ہیں جو crash س LTD آپ پانچ سکول بنت و اور اگر اس جگہ پر آبادی کی بات کیجئے تو آبادی چچی سے آربادی شہ هزار میگے سے کم سے کم دو پچی سو بچے تو ہوں گے اتنے تو زاہزمی ہوں گے ڈو ہزار بچوں کے لیے چھے سکول آجی دو stem Estamos reminder School and 2 Fonts ہمارت نہیں ہے تین جو ہیں وہ Lahama family school میں مجھے تین سے چار دن لگے پیل بھی بڑا چلنا پڑا دورت تو اس جگہ پر آنے کے لگ گئے جی بڑے دینجرس رستے سے Mجھے نہیں پتا تھا کہ میں کیسے پہنچوں گا اگر سامنے مطلب دیکھتا تھا تو چکر آتے تھے اتنا مشکل رہا تھا لوگ یہاں پہ رہ رہے ہیں تو اگر بتاؤ گراؤنڈ وگر آپ کے ہیں یہاں پہ نہیں تو کیا کدھر کھیلتے ہو کدھر نہیں کھیلتے تو سکول کی حالت بتاؤ کیسی ہے جی بری بری کدھر بیٹھتے ہو زمین پہ مطلب زمین پہ بیٹھتے ہو جی یہ بچہ جی جو زمین پہ بیٹھتا ہے اور سکول کی حالت اتنی بری ہے ٹھیک ہے نا سکول اگر کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ زمین پہ بیٹھا جاتا ہے مجھے مجھے یقین کریں یہاں پہ کوئی سٹوری نہیں نظر ہے کوئی روزگار نہیں نظر ہے روزگار بھی نہیں ہے لوگوں کے پاس غریب لوگ رہتے ہیں یہاں پہ روزگار آئی نہیں ہے کوئی اپنا فیکٹریاں نہیں لگی ہوئی چھوٹے بچے ہیں جی ان کو پڑھانا ان کے لیے سکول نہیں ہے اگر ہم بات کریں گراؤنڈ کی بات کرتے ہیں مسجد کی اگر بات کریں تو چھے ہزار آبادی کے اندر صرف ایک سے دو مسجد اور ایک مسجد کی بات کی جائے تو یار اس وہ تمیر نہیں ہے وہ سلمان ہے جی ہم لوگ ہمیشہ کہتے ہیں جی ہم نے ادھر مسلمانوں کو بچانا یہ تو ہمارے بھائی ہیں تو اگر گراؤنڈ کی بات کی جائے بچے مسئلہ دل کھیلتا ہوگا جی ان کا ہے تو وہ گراؤنڈ کی صورت ہے کہ ادھر کونسا گراؤنڈ ہے آپ نے کوئی دیکھے آتے ہیں آپ لوگ آپ لوگ کھیلتے ہو جی نہیں نہیں کھیلتے کوئی پسند نہیں ہے کوئی چیز کیا پسند ہے کھیلنا کرکٹ کھیلتے ہو نہیں نہیں کھیلتے کیا کوئی گیم کھیلتے ہو ہاں آپ دیکھ رہے ہیں پیپل ٹی وی اگر بات کی جائے تو اس ٹیم ہم ایک جگہ پہ ہیں کشمیر کا ایک رولر ایریا اور اگر بات کریں تو یہاں پہ روڈ کی سہولیات یا اگر اس کو ہم جنت کہتے ہیں جی اگر ہم کشمیر کی بات کریں تو کشمیر کو ہم جنت کہتے ہیں اور جنت کی بات کریں تو جنت میں آپ کو سب کچھ ملتا ہے روڈ مطلب جنت میں آپ کو کیا کیا مل سکتا ہے اگر اللہ کی بنائی ہوئی جنت میں بات کریں تو آپ کو شہد کی دودھ کی نہر ہے اور ہر وہ چیز ملتی ہے جو آپ کو مل سکتی ہے لیکن ہم اگر اللہ نے انسان کو جنت بنا کے دیجئے اور انسان کے بس میں ہو تو انسان مجھے لگتا ہے کہ یہاں سے شاید جنت کو ختم کرتے تو آپ یہ درخت دیکھ سکتے ہیں پہاڑا کو گنجا کیا جا رہا ہے ٹھیک ہے نا جی یہاں پہ پبلک آوادی بھی رہتے ہیں جو ہمارے ساتھ کچھ لوگ موجود ہیں ٹاپ ایریا پہ ہم آئے ہیں تاکہ ہم سیٹی کا وزٹ کر سکے اور لوگ کے جو جو مسائلہ دیکھ سکے اور جس طرح اس روڈ سے ہے اور میں اس روڈ کی ویڈیو بھی ڈالوں گا مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ لوگ جہنم کے اندر رہتے ہیں جس طرح کی ان کو مطلب سہولیات دی جا رہی ہیں اور یہ پاکستان کیا ہی اگر ہم شامل کہتے ہیں کہ کشمیر بنے گا پاکستان تو اگر یہ لوگ پاکستان کے ساتھ ہے یہ پاکستان کی ایک جگہ ہے جدر ایسے لوگ بھی رہتے ہیں جن کو جو جو مطلب بیسک فسیلیٹیز سے بہت دور ہیں اسلام علیکم بھاریکم اسلام آپ کا نام محمد بشیر آپ کیا کرتے ہیں جی میں چیرمین ہوں اس ایریے کا چیرمین ہے آپ کا نام بھائی جان محمد عارف آپ کیا کرتے ہیں جی محمد بشیر آپ کیا کرتے ہیں جی چیرمین آپ کا نام جی فیاض صاحب اچھا میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہوں گا اگر اس عبادتی کی بات کی جائے تو یہ کتنی عبادتی ہے چھ ہزار لوگ رہتے ہیں چھ ہزار عبادتی کے بات کی جائے تو لوگ کو یہاں مشکلات کہتے ہیں یا لوگ سب خوش ہیں ساری سہولتے ہیں کیونکہ آپ لوگ جنت میں رہتے ہیں کہ کشمیر جنت ہے جس نے نہیں دیکھا وہ جنت میں تو کیا جنت میں سب خوش ہی ہے یا یہاں پہ بھی مشکلات ہیں لوگوں کو نہ سارے در کوئی اسمبلی ممبر نہیں آتا پہنی سال کے بعد آتے ہیں ادھر امارا بانجک مہید اوان چیرمین ہے وہ پچھلے دس سال سے وہ سیاست میں آیا ہے اس نے یہ کام کام کروائے ہیں یہ روڈ بنوایا ہے یہ ٹاور لگوایا ہے ایک ادھر منڈل سکول بنوایا ہے اس نے اٹھارہ ملازم اس نے پرتی کی ہیں اے کوئی پچھتر پچھتر سال میں اے دس سال کا یہ یہ جو آپ کے لئے انہوں نے روڈ بنیا ہے یہ جو آپ کے لئے ٹاور لگا ہے یہ جو آپ کے لئے سکول بنیا ہے روڈ کی ہم سب سے پہلے بات کریں گے ایسا رو مطلب شاید میں روڈ کی اگر بات کروں تو میں اسی روڈ سے سفر کر کے ہوں مجھے تو لگتا ہے یہ دنیا کا سب سے خطرناک روڈ جیس سے بہتر یہ دیکھ سکتے ہیں جو میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ بہتر سمجھتے ہیں کہ ہائی وے کسی کہتے ہیں ہائی وے کے اگر بات کریں تو ہائی وے بڑا خوبصورت ہے بڑی سمود گاڑی وہاں سے جاتی ہے آپ ہر جگہ سے جا سکتے ہیں یہ ایسا روڈ تھا کہ جدر شاید مجھے مطلب اوپر والا یاد رہے کہ شاید یہ میرا زندگی کا آخری سفر ہو یہ ان کو ہائی وے لگتا ہے اور اس سے بہتر آپ لگا سکتے ہیں کہ گورنمنٹ یہ کیا کر رہی ہے گورنمنٹ جو ٹیکس لیتی ہے ہر چیز پر ٹیک ٹیکس لگے ہوئے لیکن اس کے باوجود ان لوگوں کو فسیلیٹیز نہیں کیا جاتا اس کے علاوہ اگر بات ہم کریں ہسپیٹلز کی اگر بات کریں یا سکول کی بات آپ سے پوچھتے ہیں کتنے چار سکول ہیں چار سکول ہیں چار سکول ہیں ایک وہ سامنے پرائمری سکول بن چکری کے اندر اس کی امارت ہی نہیں ہے بچے باہر بیٹھ کے پڑھتے ہیں یہ بن چکری کے دوسرا ہے اگر آپ کو کیمرا دکھایا سکے ہم وہ ہم نیچے کریں گے اس لئے ہم ٹاپ جو بگایا تھا کہ اس کی امارت اس کے بعد یہ پہلے میڈل سکول تھا جو اب ریٹیشن ہو کر اب یہ آئی سکول کا درجہ لگتا ہے چڑھو پانچ سکول بنções اور اگر اس جگہ پر ابادی کی بات کیجئے تو آبادی کے چیز ایزار ابادی سے کم سے کم دو پچی سو بچیں تو ہوں گے اتنے تو pleasing ہوں گے دو ہزار بچوں کے لیے چھ سکول ہیں جی دو ہ مارک ہاں یہاں پہاڑ الگنجے کام رہے ہیںde ٹھیک ہونے ہے یہاں بہت بڑا جنگل تھا ہمیں جو بتایا جا رہا ہے کہ یہاں سے کوئی بندہ گزر نہیں سکتا تھا اندھیرہ تھا اتنا جنگل تھا تو یہ کارٹ کارٹ کے وہ دپارمنٹ کے لوگ ساتھ ملے ہوتے ہیں تو یہ ختم کر رہے ہیں آپ کو تو لگے ہوئے یہ ٹیمبرم آف کے یہ سب ختم کر رہے ہیں تو یہ ہم تو کہتے ہیں جی انڈیا ظلم کر گیا انڈیا کا ظلم بند ہوئی سب سے پہلے تو یہ ہمارا ظلم نہیں جی ظلم ہے سب سے پہلے اب تو فائر نہیں کر سکتے لیکن اس کے بعد ہم بیسک فسیلٹیز کی بات کی جائے تو جنت کی بات کرتے ہیں جی آپ لوگ جنت میں رہتے ہیں وہ کہتے ہیں جی اگر کسی نے جنت دیکھنی تو کشمیر آئے لوگوں کو آتے ہیں جی اگر بات کی جائے تو واقعی جی سویزر لینڈ لوگوں جگہوں کے اگر کمپیرزن کیا جائے تو بڑی اچھی جگہ ہے اللہ نے بڑی خوبصورت جگہ بنائی ہے لیکن اگر بات کی جائے ہمارے ہاتھ رہی تو ہم تو اس جنت کو ختم نہیں کر دیں گے سب سے یہ جلد ختم ہو جائے گا جس سپیڈ سے ہم جا رہے ہیں یہ بہت جلد ختم ہو جائے گا دس پندر سال کے اندر یہ جنگل ختم ہو جائے گا مجھے یہ بتائیں جی آپ کا نام ممتاز صاحب تھا نا جی ممتاز صاحب مجھے یہ بتائیں اگر ہم بات کی جائے مثل باب انسان ہے اور انسان کے اوپر بیماری بھی آتی ہے جی ٹھیک ہے نا جی تو بیماری کے صورتحال میں آپ لوگوں کے پاس ہسپتل کتنے ہیں کوئی بھی نہیں سیر کوئی ہسپتل ٹھے ہزار آبادی ڈ كان سے خانچران ہوئی ج پاکستان کے خانچران ہم بات کر رہے ہیں کشمیر جھو پاکستان کے پاس ہے تو چھے ہزارہ بادی کے اندر ایک بھی ہاسپیٹل نہیں ہے گورنمنٹ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس میں ہاسپیٹل لازمی لے کے آئیں ایک بندہ جو دس اپنا پچھتر سال میں ایک بندہ پیدا ہوا دس سال میں اس نے یہ تھوڑا بہت ڈولپنٹ کروایا ہے اس سے پہلے بھی لوگ ووڈ لیتے رہے ہیں اور اس کے بعد بھی لے رہے ہیں کسی نے کچھ نہیں کیا اس بندے نے ڈسٹر کونسل کا ابھی ابھی جو بلدیاتی الیکشن ازاد کشمیر میں ہوئے ہیں اعتدار کی انصاف کی گورنمنٹ نے کروائیں تو اس نے ڈسٹر کونسل میں الیکشن انہوں نے لڑا تو اس جونی کونسل سے بارہ سوگی لیڈ لی ہے لوگوں نے وہ کچھ چیننگ دیکھی اس لیے انہوں نے ووڈ دی ہے امید عوان صاحب کو ان کے علاوہ کوئی بھی پچھتر سال میں کوئی کام نہیں ہوئے جو کام انہوں نے آپ کو بتائیں یہ صرف امید بھائی نہیں کروائیں باقی کچھ بھی نہیں کروائیں امید بھائی کو تفیق دے وہ اور کام کروا سکے میں ایک بات کروں گا آپ تو بارڈر ایریا پہ رہتے ہیں یہ سامنے ایل او سی ہے ٹھیک ہے جی سامنے آپ کو ایل او سی نظر تو ایسے تو بہت سے گاؤں گا کشمیر میں جن میں کچھ بھی نہیں ہے تو ہم نے ایک گاؤں دیکھا ہے جی بہت 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 پورے کشمیر میں جو یہ دیات ہیں مگر ہمارے علاقہ کسی جگہ میں بھی نہیں ہے یہاں پہ یہاں پہ خوبصورت ہے جی ماشاء اللہ یہ بتائیں میڈیا میں کام بھی نہیں ہے میڈیا آتی ہے جی یہاں پہ کوئی کشمیر آپ کے علاوہ تو ہم نے کوئی نہیں دیکھا کسم اٹھا کے نا جی کوئی نہیں دیکھا یہ میرے پہلی مرتبہ انہوں نے دیکھا ہے کہ میڈیا والا کوئی آیا ہے آپ عمروائی کے ریفرنس سے یہاں میں اور یہ بڑا دور ہے جی پیدل چل جل کے میری قسم سے اتنی بس ہوگی تھی بہت قیمتی دھو رہا ہے ہم بیسک نہیں جانتے اندر کے کیسے حالات ہیں آرمی کے لیکن جو ہم نے دیکھا ہے میں نے زلزلے کے آرمی نے کام کیا کر پیچھے بات کیجئے آرمی پینٹ بھی کرا رہی ہے سکولوں کے اندر والا ہم کہتے ہیں کہ آرمی کو انوالف سیاست میں نہیں ہونا جب لوگ حکومت ہی نہیں کرے گے تو یہ جو سڑک باندھ رہی ہے اس وقت کام شروع ہے یہ پانچ کلومیٹر جو سڑک ہے یہ فوج نے دیا لیکن لے کر کوئی بندہ آیا اس کا نام امید اوان اس سے پہلے بھی پیکج آتے رہے ہیں نا کسی نے نہیں اس اس علاقے میں کوئی لے کے نہیں جا ہے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو اس کا کام ہو رہا ہے یہ فوج کی طرف سے پیسہ آ رہا ہے پاک آرمی کو پھر زندہ بات کہنا چاہیے پاک آرمی زندہ بات ہے زندہ بات ہے زندہ بھی حفاظت بھی کر رہی ہے اور لوگوں کو فسیلٹیز بھی کر رہی ہے ہماری جو پاکستان کے اندر ہے نا وہ فوج ہی ہے اور ہم سب لوگ غردار ہیں صرف ایک فوج ہے جو اس ملک کا نظام چلا رہی ہے اس پاکستان ہمارا فوج کی وجہ سے چل رہا ہے اگر چھے ہزار لوگوں کی بات کی جائے چھے ہزار لوگ ہیں جی یہاں پر چھے ہزار لوگوں کو ایک ہسپیٹل دیا گیا اس کی بھی عمارت نہیں ہے نہیں لوگ یہاں بھی بیمار ہوتے ہوں گا ٹھیک ہے نا چھے ہزار میں سے اللہ سب کو عزمائی سے ستھو گا آئی سکول کی عمارت نہیں ہے آئی سکول کی عمارت اس کو ڈاکٹر بنا کے ہے وہ چپراسی ہے چپراسی کی سیٹ پہ تھا تو اس کو لائے ہمارے ہمارا ڈاکٹر اس کو بنایا ہے آپ اسمبلی ممبر جو لوگوں کو تو اسمبلی ممبر کے کسی اعتماعات ہی نہیں ہے نا ہم لوگوں کو تو نہیں ہے نا کیمکہ پانے سال کے بعد آتے ہیں الیکشن آ رہے چلے جاتے ہیں آپ کو نہیں لگتا کہ ہمیں اپنے بچوں میں سے ہمیں اپنے بچوں میں سے کوئی بندہ ایسا چننا چاہیے تاکہ لوگ جو جن کے پاس بہت بہت زیادہ پیسہ اگر انگریزوں کی بات کی جائے وہ بڑے فنڈ دیتے ہیں اپنے لوگوں کو ہم جن کو کہتے ہیں جی نال مسلم ہیں لیکن وہ بڑے فسیلٹی کرتے ہیں اپنے لاکھوں کو ٹھیک ہے ہم تو الحمدللہ مسلمان ہیں یہ تو سب سے پہلے تو الحمدللہ لیکن ہم اپنے لوگوں کو یہ دینے تو آپ کو نہیں لگتا کہ ہمیں اپنے بچوں کو کسی میں سے اٹھانا چاہیے جیسے کہ میں بات کروں چلھانا سیکٹر تھا وہاں پہ ایک عمر لڑکا ہے جی بڑا اس نے کام کیا ہے اس کے بڑے ٹیسل بھی بڑے چیزوں پہ سوشل ورک کرتا رہا ہے آپ لوگ میں سے کوئی سچ بتانا ہے جی آپ لوگ اس سے جانتے ہیں اس بندی کو جانتے ہیں بھائی عمر بھائی اگر اچھا کام اچھا پروفارمز دے گا اچھا کام کرے گا اور میرے لیے وہ عمر تو ہے جی میں عمر کے ساتھ آپ کے میں عمر کی بات نہیں کر رہا میں یہ بات کر رہا ہوں کہ وہ تو ہے یہ ساتھ وہ بھی آئے آپ کے علاقے میں سے بچے ساتھ وہ کھڑے گئے تاکہ سب کا مطلب کونٹ ہے عمر بھائی کے ساتھ ضرور تعاون کریں گے اور ضرور اس کے ساتھ آزرین یہ آپ کو پتہ ہے کہ جی میں لاہور سے ہوں اور لاہور سے یہاں تک آتے بڑے مشکل مجھے تین سے چار دن لگ گئے ہیں پیدل بھی بڑا چلنا پڑا ہے جی یہاں سے دو دھائی کے اندر تو اس جگہ پہ آنے کے لگ گئے ہیں جی پیدل چل جل کے بڑے ڈینجرس رستے سے مجھے نہیں پتا تھا کہ میں کیسے پہنچوں گا اگر سامنے مطلب دیکھتا تھا تو چکر آتے تھے اتنا مشکل رہا تھا لوگ یہاں پہ رہ رہے ہیں تو اگر ہم میں بات کروں ریکویسٹ خدا کے لیے آپ لوگ خود نہ ہیں اس خوبصورتی کو دیکھیں اور خدا کے لیے اس خوبصورتی کے اندر جو لوگ رہ ان کو بھی خوبصورت بنائے جتنا ہو سکتا ہے لوگوں کو کریں ان میں سے بچے اٹھائیں تاکہ جن کو آپ فنڈ دے سکے جیسے کہ عمر کی بات کرے اور ان میں سے جو بھائی ہیں مثلا ان جیسے جو نوجوان ہیں یا بھائی ان کو اٹھائیں تاکہ یہ بہتر کرسے کیونکہ یہ لوگ آپ کے اندر سے ہی ہیں یہ لوگ ان کے اندر سے ہیں اور یہ درد بہتر جانتے ہیں اگر یہ اس جگہ پہ رہ رہے ہیں تو یہ لوگ بہتر کام کریں گے اور آپ لوگ کے پاس پیسے لیکھیں جی قبر کے اندر کسی نے لے کے جانا انسانیت کی بات کریں تو بہت سے نون مسلم بھی بڑی فاؤنڈیشن چلا رہے تو اگر وہ میرے ویڈیو بھی دیکھے تو وہ خود ہیں میں اپنی نہیں بات کر رہا وہ خود ہیں یہاں پہ آکے خوبصورتی کے انجوائے کریں یہ لوگ بڑے مہمان نواز ہیں اور وہ ساتھ یہاں پہ آکے کام کروائیں تاکہ لوگوں کو فسیلیٹیز کیا جائے یہ کیوں کیا جائے کیونکہ ان کے پاس ہاسپیٹل نہیں ہے اور قوت بماری آتی ہے ان کے بچوں کو پڑھانا یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جی ان کو پڑھانا ان کے لیے ہاسپیٹ سکول نہیں ہے اگر ہم بات کریں گراؤنڈ کی بات کرتے ہیں مسجد کی اگر بات کریں تو چھ ہزار عبادی کے اندر صرف ایک سے دو مسجد اور ایک مسجد کی بات کی جائے تو یار اس وہ تمیر نہیں ہے وہ سلمان ہے جی ہم لوگ ہمیشہ کہتے ہیں جی ہم نے ادھر مسلمانوں کو بچانا یہ تو ہمارے بھائی ہیں تو اگر گراؤنڈ کی صرف اگر آپ نے کوئی دیکھا ہے آپ نے ناڑے میں نظر آ رہا ہے آپ لوگ آپ لوگ کھیلتے ہو جی نہیں نہیں کھلتے کوئی پسند نہیں ہے کوئی چیز کیا پسند ہے کھیلنا کرکٹ کھیلتے ہو نہیں نہیں کھلتے کیا کوئی گیم کھیلتے ہو گا پتہ ہی نہیں جی گیم کا وہ کدھر کھیلیں گا وہ پہاڑوں پر بھاگ بو کے نیسے چلے جاتے آپ یہ تھوڑا سا سمجھدہ لگ رہا ہے بھائی بات سنو آکر تھوڑا سا ادھر آؤ یہ میرے ساتھ ہے کون سی کلاس میں پڑھتے ہو سیون کلاس میں پڑھتے ہو تو مجھے یہ بتاؤ گراؤنڈ وگر آپ کے ہیں یہاں پر نہیں تو کیا کدھر کھیلتے ہو کدھر نہیں کھیلتے ہو تو سکول کی حالت بتاؤ کیسی ہے جی بری بری کدھر بیٹھتے ہو زمین پہ زمین پہ بیٹھتے ہو یہ بچہ جی جو زمین پہ بیٹھتا ہے اور سکول کی حالت اتنی بری ہے ٹھیک ہے نا جی آہ آہ کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ زمینوں پہ بیٹھ جاتا اور کھیلنے کے لیے گراؤنڈ نہیں ہے تو اگر میں آپ کو بات کروں ایک مجھے ایک چیز بتائیں جی اگر ہم بات کریں مطلب پار پار آپ لوگوں کے رشتے دار رہتے ہوں گے جی تو ان کا کیسا سسٹم ہے آپ کی رشتے دار رہتے ہیں جمہو کشمیل میں تو کیسا صورت ہے وہ تو ٹھیک ٹھاک اچھے رہتے ہیں ان کو آر قسم کی دی جاتی ہے وہاں مہنگائی نہیں ہیں وہاں سڑکیں وہاں سپیٹل ہیں وہاں سکول ہیں اچھی تعلیم دی جاتی ہے صحت کا اچھا ہے وہاں زبردست ہے میں جی انشاءاللہ ادھر کھڑے ہو کہ میں نعرہ بھی لگاؤں گا جی پاکستان سامنے انڈیا پاکستان زندہ باد کا نعرہ بھی لگاؤں گا ریاست کا نعرہ لگاؤں گا کشمیر زندہ باد کا نعرہ لگاؤں گا پاک آرمی زندہ باد کا نعرہ لگاؤں گا لیکن انشاءاللہ ہم نے ہمیں نعرہ پہ نہیں رہنا کیونکہ یہ نعرہ ہم بڑے لگاتے رہے ہیں نعرہ پہ نہیں لنا ان لوگوں کے لئے کچھ کرنا ہے آپ یقین کریں میں کیوں پہنچا ہوں یہ لوگ وہ کہتے ہیں کہ شاید میڈیا کبھی ادھر ہے کبھی 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 بتانا ہے جی یہ نہیں کہ میں آپ میرا کیمرا دیکھ رہے ہیں کیمرا دیکھ کے صحیح ایسے والا یہاں کوئی بھی نہیں آیا یہ پہلی بار ہم لوگوں نے یہ کیمرا یہ میک دیکھا ہے پہلی بار دیکھا آپ نے آپ آئے ہیں وہ بھی ہم نے رابطہ کیا مغلد صاحب سے کہ آپ کسی کو لے کہا ہے پہلی دفعہ ہمارے کٹھا چگڑی گاؤں میں مجھے مجھے ایک چیز بتائیں جی کیا مطلب یہ زمین کے اوپر ہی جگہ یا سپیس کے اوپر آگا جیدر کوئی میڈیا یا کوئی سین نہیں 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 وہ ایک لگتا ہے کہ اگر وہ کہنا کہ رستہ اتنا مسکل ہے سمندر کے اندر سے گرستہ گزر کے جاتا ہے یا سپیس ہے کہ جیدر کوئی موڈیا نہیں میڈیا میڈیا جی میرا خواہ تھا کہ میں میڈیا پہ کام کروں بڑے بڑے چینلوں پہ کام کروں ٹھیک ہے نا جی تو اس سے تو بہتر میں ہوں جو میں یہاں پہ پہنچا ہوں تو میں ریکویسٹ کروں گا میڈیا سے تو میں ریکویسٹ کروں گا مجھے محبت ہے کہ اگر وہ کوئی چیز دکھاتے ہیں تو اس پہ امپلیمنٹ ضرور ہوتا ہے وہ لازمی یہاں پہ آئیں بڑے بڑے ہمارے ماشاءاللہ انکرہ جی ان کو یہاں پہ آنا چاہیے تاکہ ان لوگوں کے دکھ سننے چاہیے کہ یہ لوگ رہتے ہیں جی رات کو ان لوگوں کے کوئی مسئلہ ہوتے تو رہتے ہیں اور اس کے بعد مجھے اس کے علاوہ فیان بھائی اور بتائیں کہ یہاں پہ لوگ کے کیا مطلب حالات کیسے ہیں جی لوگ بہت بہت مشکل ہیں لوگوں کے سب سے مجھے مجھے یقین کریں یہاں پہ تو کوئی سٹوری نہیں نظر ہے کوئی روزگار نہیں نظر ہے روزگار بھی نہیں ہے لوگوں کے پاس غریب لوگ رہتے ہیں یہاں پہ روزگار ہی نہیں ہے کوئی اپنا فیکٹریوں کو چھوڑتے ہیں ہم گندہ نہیں اس کو کرتے ہم ٹوریزم سسٹم کو اس طرح بناتے تاکہ اچھا ٹوریزم سسٹم میں کام کیا جائے وہ آئے نا یہاں اوپر ہمارے جو لیف سب بیپاس کی جو سڑک آ رہی ہے اوپر بہت زبتست بزر بھی ہوں آ کر دیکھیں گے لیکن یہاں پہ تو یار مجھے کوئی گیسٹ ہاؤس کچھ نظر ہی نہیں روڈ نہیں نظر آ رہی یار یہاں پہ سر یہ تو لکا جاتا ہے جی اب پیچھے ہمارا بندہ کھڑا ہے وہ کہتا ہے لوگوں کے پاس پیسے نہیں تو واقعی یہ گورنمنٹ نے کام کر رہا ہے جی تو کوئی یہاں پہ زمین پہ ہی رہتے ہیں زمین پہ رہتے ہیں زمین پہ رہتے ہیں جی کوئی نہیں آتا جی خدا کے لیے آئیں جی ان کو ہسپٹل بھی چاہیے ان کو ہسپٹل آئے تو لوگوں کو رزگار مل جائے گا یہاں اوپر آئے چگلی اور چونج پاڑی ڈوبا میڈیا میڈیا والے جاتے ہیں شہروں میں جاتے ہیں بڑی بڑی جگہوں پہ جاتے ہیں عام لوگ دیاد میں رہتے ہیں اور وادی نیلم میں زیادہ کوئی میڈیا والا آ بھی جائے نیلم کے اندر کوئی میڈ روڈ سے جاتا ہے سیدھا کیل کیل سے واپس جاتا ہے میں جی انشاءاللہ میں اعلان کرتا ہوں جی انشاءاللہ ان کے لیے میں نے کام کرنا ہے ان کے لیے آپ نے میرا ساتھ دینا ہے اور ادھر میں نہیں آوں گا ایک تو تینا آپ نے ڈریکٹ ان کے پاس آنا ہے آپ کو جو پیسے ہیں گا وہ ڈریکٹ آپ نے ان کو دینے تاکہ ادھر ہم بہتر کر سکے یہ بھی ہمارے بھائی ہیں جی ان کے لیے ہم نے بہتر کرنا ہے ان کے لیے ہم ان بچوں کے لیے ہم نے سکول بھی دینے ہیں ان کے لیے ہم نے ہاسپیٹل بھی بنانا ہے ان کے لیے ہم نے روزگار کا کام بھی کرنا ہے اس جنت کو ہم نے واقعی جیسے جنت کہتے ہیں اس طرح بنانا ہے ہم نے یہ نہیں رہنا کہ کل یہی لوگ ڈس ہارٹ ہو کے یہ کہیں کہ ہم نے جی ہم آہ مطلب ملنا نہیں ہے تو میں ریکویسٹ کروں گا گورنمنٹ سے ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کروں گا کہ یار یہاں پہ آئیں لوگوں کو روزگار دیں لوگوں کے لیے کام کے لیے بہتر کریں یہاں پہ لوگوں کو ہاسپیٹل بنائیں فاؤنڈیشن بنائیں گے جس کے اندر ہم چھوٹے نوجوانوں کو اوپر لے کریں گے تاکہ کام کیا جائے بہت شکریہ جی دکھ بہت زیادہ ہیں جی لیکن اب تو اندھیرہ بھی ہوتا جا رہا ہے ہم نے واپس کیا تو آپ کا جو ہمارے لیے آپ اتنے دور پیرل چل کے آئے پہلا بندہ میڈیا کام نے دے گا کٹ چکلی کے اندر یہ آپ کا شکریہ بھائی بھائی جن آپ لوگ کا شکریہ لیکن اگر آپ لوگ کے لیے آپ چیر مینر جی اگر انشاءاللہ کوئی دے گا تو آپ نے کام ضرور کرنا ہے انشاءاللہ لیے تو ہمیں ہٹلر بننا پڑے گا اسی پہاڑ سے ہمیں نیچے جی گرانا پڑے گا انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ